ہیلو گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ہاو ٹو شیٹ اینی اوبجیکٹ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو اچھے سے 3D میں کیسے شیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے گا میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سرکل لے لیتے ہیں آپ اس کو کوئی اوبجیکٹ بھی مان سکتے ہیں سب سے پہلے ہم فری ہینڈ لی ایک اچھا سرکل درو کر لیتے ہیں تو اوبجیکٹ ڈرو ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اوبجیکٹ کو اچھے سے دیکھنا پڑے گا آخر اس کا لائٹ سورس کیا ہے مطلب لائٹ کس طرف سے آ رہی ہے تو اس یہ جو میں سرکل درو کر رہا ہوں مطلب اس اوبجیکٹ کی لائٹ آ رہی ہے رائٹ ہینڈ طرف سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی اوبجیکٹ کو اچھے سے دیکھنا آخر اس کی لائٹ جا کیسے رہی ہے مطلب کس طرف سے آ رہی جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے سٹیپ بے سٹیپ اچھے شیٹ کرنے والا ہوں اور آگے چل کے آپ کو اس میں بتاؤں گا بھی کہ مطلب ٹائپ آف شیڈو کتنی شیڈو آتی ہیں کہاں پہ ہائی لائٹ اور ہافٹون آتا ہے تو پہلے آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے میں شیٹ کر رہا ہوں یہاں مجھے سمجھ میں آ گیا تھا ہائی لائٹ پوائنٹ کہاں پہ آنے والا ہے تو میں نے وہاں پہ پہلے ہی آؤٹلین ڈرو کر لی ہے لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رائٹ ہینڈ سائیڈ مطلب اوپر سے لائٹ پڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا اوپر میں ہمیں ہائی لائٹ پوزشن بھی دیکھ سکتا ہے جہاں پہ میں نے آؤٹلین کیا ہے اور پھر وہاں پاس ہمیں تھوڑا سا ہلکا سا شیٹ کرنا پڑے مطلب ہمیں وہاں پہ پوری لائٹ دکھ رہی ہے تو وہاں پہ ہلکا شیٹ کری تاکہ لگے کہ وہاں پہ لائٹ جا رہی ہے جیسے کہ ہماری لائٹ اوپر سے پڑھ رہی ہے ہمیں ہائی لائٹ بھی دیکھ گیا اب ہمیں تھوڑی دارک شیڈو دینے پڑے گیا جیسے کہ میں ابھی دے رہا ہوں یہاں پہ مطلب اس پوزشن میں تھوڑے دارک شیڈو پڑے گی کیونکہ رائٹ ہینڈ سائٹ سے اوپر سے لائٹ پڑے گی ہے اگر لائٹ تھوڑا اور اوپر ہوتی تو شیڈو اور نیچے ہو جاتی ہے ہمیں کچھ اچھے سا اوبزر کر کے لائٹ کو اچھے سمجھنا پڑے گا اب میں شیڈ کو تھوڑا اچھے سا بلینڈ کر دیتا ہوں اب ہم اس کے نیچے ڈراؤ کریں گے اس اوبجیکٹ کی شیڈو جس کو ہم بولتے ہیں کار شیڈو جو لائٹ جب اوپر سے پڑتی ہے تو نیچے جو شیڈو پڑتی ہے اسے ہم کار شیڈو بولتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائٹ کس ڈیریکشن میں پڑتی ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بولا تھا اس حساب سے اس کی شیڈو بنتی ہے یہاں پہ صرف آپ کو پروسس دیکھنی ہے کیسے میں اس کو شیڈ کر رہا ہوں آپ کو نام سے کوئی بھی مطلب نہیں یہ صرف میں نے ایسے ہی لکھ دیا تاکہ آپ کو اچھے سا سمجھ میں آئے آپ یہ پریکٹس اپنے گھار میں کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کوئی بھی اوبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں سرکل سکوئر کیوب رکھا ہو آپ کے پاس کچھ بھی آپ رکھ کے اس میں سائٹ سے ہر ڈیریکشن سے لائٹ یا پھر لیمپ کا یوز کر کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ جیادہ شیڈو آ رہی ہے کہاں پہ کام آ رہی ہے اب آپ کو شیڈو میں بھی دیکھنا پڑے گا کہاں جیادہ دارک شیڈو ہے کہاں پہ لائٹ شیڈو ہے مطلب آپ کو اچھے سا اوبزار کرنا پڑے گا تو آپ اچھے سا سمجھ جائیں گے ہاو ٹو شیڈ اوبجیکٹ باقی یہ آپ کو نام سے کچھ مطلب نہیں ہے یہ صرف ایسے یہ فارمیٹی اوبجیکٹ کو اچھے سمجھنا ہے پھر آپ اچھے شیڈ کر پائیں گے دیکھیں لائٹ آ رہی ہے رائٹ ہینڈ سائٹ سے آپ کو نیچے شیڈو مل رہی ہے اب لائٹ اگر اوپا جاتی تو شیڈو اور بھی آگے جا سکتی تھی اور جہاں پہ میں لائٹ لکھا ہوں وہاں پہ ملائٹ پڑے گی تو وہاں پہ آپ کو ہلکا شیڈ کرنا ہے پھر نیچے آپ کو تھوڑا ڈار کرنا ہے اور پھر زیادہ ڈار کرنا ہے وہاں پہ میں لائٹ جتنا نیچے جائے شیڈو آپ کی اتنی آگے جاتی جائے گی جو شیڈو لاسٹ نیچے والی جس کو ہم کاسٹ شیڈو بولتے ہیں اور بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو شیڈ کرنا بس آپ کو اچھے سا اوبزر کرنا آنا چاہیے اور کچھ نہیں ہے آپ گھر پہ پر پریکٹس کر سکتے کوئی بھی ریال اوبجیکٹ کو لائٹ میں رکھیں اور شیڈ کرنے سے پہلے آپ کی پینسل شاپ ہونا بہت ہی زیادہ جروری ہے تاکہ وہ اچھے شیڈ ہوتا بلینڈ ہوتا بہت ایزی ہے زیادہ کچھ نہیں ہے بس آپ کو نام پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے اگر آپ کو پھر بھی ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو میں سکرین میں کے میز دے دوں گا آپ شیڈو کو نام سے یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آسانی پڑے کونسی زیادہ ڈارکر ہے تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو لگا ہو گا اگر ویڈیو لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اگر ویڈیو لگے تو اور آگے آپ کے اس کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمیٹ میں نیچے بتا دیجئے گا اوکے اینڈ دین بائی